حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت مروی ہے کہتے ہیں اوثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اشر کلمات مجھے حضور نے دس چیزوں کی رسیت کی دس چیزیں ارشاد کی وقت سمٹ گیا میں اقتصار سے پڑھا رہا ہوں قال اللہ تشرک باللہ شایہ وَإِن قُتِلْتَا وَحُرِّقْتَا ایک کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں پھیرا میں چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے دوسری بات وَلَا تَعْسِ وَالِدَيْقَا وَإِن آمَرَاكَانْ تَخْرُجَ مِنْ اَحْلِقَا وَوَالِقَا کہا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہے تیرہ مال اور تیرے بچے گھر سے نکال کے بھینک دیں تجھے گھر سے نکال دیں بچوں سمیتر مال سمیتر لیکن باپ کی نافرمانی نہیں کرنی تیسری بات وَلَا تَتْرُقَنَّ صَلَاةً مُتْعَمَّدًا فَإِنَّا مَنْ تَرَقَ صَلَاةً مَكْتُوبَتًا مُتْعَمَّدًا فَقَدْ بَرِعَتْ مِنْهُ زِمَّةُ لَا اے معاذ بن جبل فرض نماز جان بوجھ کے کبھی بھی نہیں چھوڑ دی اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کا جو زمہ ہے بندے سے اللہ وہ اٹھا لیتا ہے اب اللہ کا کوئی ذمہ نہیں رہا جدر مرزی جائے گا فرمایا چوتھی چیز وَلَا تَشْرَبَنَّا خَمْرًا فَإِنَّهُ رَاسُ قُلِّ فَاحِشَتِن معاذ بن جبل ساری زندگی شراب نہیں پی ہر برائی کی جڑھے لیے پانچھوی چیز فرمائی وَإِيَّاقَ وَالْمَاسِيَةَ فَإِنَّا بِالْمَاسِيَةِ حَلَّا سَقَّتُ اللَّهُ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی ناراضگی درست ہو جائے گی تمہارے چھتی چیز فرمائی وَإِيَّاقَ وَالْفِرَارَ مِنَا الزَّحْفِ وَإِنْحَلَقَ النَّاسِ کہا جب جنگ لگی ہو تو لوگ کٹ کٹ کے گر بھی رہے ہیں لیکن تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا معاذ بن جبل ساتھنی بات سن لو وَإِنْ عَسَابَ النَّاسَ مُوتٌ فَسْبُت اگر کسی علاقے میں موت آ جائے اور تم بھی ادھر ہو تو پھر لوگوں کو چھوڑ کے بھاگنا نہ وہی رہنا اگر زندگی ہوئی تو بیماری طرح کچھ بگار نہیں سکے گی اور اگر زندگی نہ ہوئی تو تو موت سے بھاگ نہیں سکے گی اس لئے تو وہی جمع رہنا آٹھویں چیز سن لے وَإِنْفِقْ عَلَىٰ أَحْلِكَ مِنْ تَوْلِكَ اپنے بال بچوں پہ کھل کے خرچ کیا کرنا اپنی اولاد پہ اپنی حیثیت کے مطابق کھل کے خرچ کرنا نومی چیز بھی سن لے وَلَا تَرْفَ عَنْهُمْ عَسَاقَ عَدَبًا اپنی اولاد کو تربیت سکھانے کے لیے اپنا ڈنڈا جو ہے اس کو نہ توڑنا اپنا عَسَا جو ہے اس کو ایک سائیڈ نہ رکھ لینا بلکہ جو ہے عدب کے لیے ان کو تعظیم سکھانے کے لیے جو ہے وہ اپنا ڈنڈا اتنا کورا لٹکا کے رکھنا تاکہ ان کے سینے میں خوف ہے اور آخری چیز جو حضرت مواز بن جبل کو حضور نے فرمائی وَأَخْفِهُمْ فِي اللَّهِ اے مواز بن جبل میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے سینے میں اللہ کا ڈر ضرور ڈالنا اللہ کا خوف اپنی اولاد کے سینے میں ضرور ڈالنا ہم نے سب کچھ کیا اولاد کے لیے وہ عالی سے عالی ڈگریوں نے آسل کرنا بیرون ملک جانا پڑا تعلیم کے لیے تو ہم نے اپنا گھر جھونک دیا لیور مانک بیچ دیا باپ نے جو ہے وہ زمین فوق ڈالی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے میرا بیٹا انجینئر بن جائے سب کچھ بن گیا لیکن اس کے سینے میں اللہ کا خوف نہ ڈالنا کچھ بنے نہ بنے اللہ سے ڈرنے والا ضرور بنے یہ بات نہ بھولنا کبھی بھی کہ تیری اولاد اللہ سے ڈرنے والی بنے لیلا من اللیل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون بھولن